بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی ریپورٹس ٹھیک ہوتی ہیں مگر جسمانی کمزوری کا شکار ہوتی ہیں سی بی سی کی ریپورٹ ٹھیک آ رہی ہے مگر جسم میں طاقت نہیں ہے گزا بھی اچھی کھا رہے ہیں جسم کو نہیں لگتی تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں تھوڑا سا کام کرنے کے بعد جسم میں کمزوری ہو جاتی ہے چہرہ مرجایا ہوا ہے چہرے کے اوپر رونک نہیں ہے جسم پہ ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں جسم کے اندر خوشکی ہے ہیڈری ہیڈریشن ہے آنتوں میں خوشکی ہے اور آنکھوں میں چمک نہیں ہے جسم کے اندر گرمی ہے آپ نے یہ شیک بنا کے استعمال کرنا ہے اب شاید بہت سے لوگ یہ کہیں کہ یہ شیک تو ساری دنیا بتا رہی ہے مگر فائدہ نہیں ہو رہا تو اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ بات غور سے سن لیجے گا آپ نے دو سے تین کیلے لینے ہیں دو سے تین کھجوریں لینے ہیں اور ایک گلاس دودھ لینے ہیں اس کا شیک بنا کے آپ نے صبح نہارمو استعمال کرنا ہے بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں اس کو پی بھی رہے ہوں لیکن فائدہ نہیں ہو رہا تو فائدہ کس طرح ہوگا سب سے پہلے آپ نے اپنی باڈی کو ڈیٹاکسیفائی کرنا ہے آپ کی باڈی میں آپ کے میدے میں جو غلاستیں جمع ہیں ان کو صاف کرنا ہے اپنے زبان کی صفائی کرنی ہے زبان کی صفائی بھی ضروری ہے چاہے آپ اپنے دانتوں والے برش سے کر لیں یا ٹنگ سکرپ پر آتے ہیں اس سے کر لیں اب زبان کی صفائی کیوں ضروری ہے اس پہ میں ایک تفصیل سے ویڈیو بھی بنا دوں گا اور آپ نے اپنی باڈی کو ڈیٹاکسیفائی کس طرح کرنا ہے اس پہ میں نے ایک تفصیل سے ویڈیو بنائی ہے بہت سے لوگوں نے آپ میں سے دیکھی بھی ہوگی جن لوگوں نے نہیں دیکھی اس کا لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں جب آپ کی باڈی ڈیٹاکسیفائی ہوگی اس کے بعد ایک مہینہ کم از کم آپ اس کو استعمال کریں اس شیک کے استعمال سے آپ کو رزلٹ ملے گا آپ اگر باڈی بیلڈنگ کرتے ہیں جم جاتے ہیں اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے آپ کے جسم پہ ہڈیاں نکل ہوئی ہیں گال پچکے ہوئے ہیں صحت اچھی نہیں ہو رہی ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے آفس ورگ کرتے ہیں تھکاوت محسوس کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے جو شادی شدہ افراد ہیں ان کو اس کا استعمال لازمی کرنا چاہیے آپ اس کو استعمال کریں گے صحت مند رہیں گے تندرست رہیں گے اور آپ کے چہرے پر نکھار آ جائے گا